دیکھیں آج تقریباً تین مہینے کی ایفٹس کے بعد تین مہینے کے مسلسل دلائل کے بعد تقریباً تیس گھنٹے کے ٹائم کے بعد جس میں بھرپور ٹائم استغاسے کو اور سرکار کے گواہ کو دیے گئے اور سرکار نے یہ آپرچولیٹی پورے طریقے سے لی مگر اس کے باوجود سرکار اپنا کیس ثابت کرنے میں بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی آج جو ان کے پروسیکیوٹرز تھے وہ آن پرنسپل سٹینڈ اس کیس کو چھوڑ گئے ہیٹس آف ٹو ڈی آنریبل ججز کیس آف فرسٹ امپریشن تھا عمران خان صاحب نے نہ تو کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کی تھی نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تھی اور جس دن ہم نے یہ اپیل فائل کی تھی ہم نے اس دن اپنا موقف کلیر رکھا تھا کہ ہم اس کیس میں میرٹس پر آرگیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کیس میں ایکوٹل کی درخواست کریں گے زمانت ہم نہیں لینا چاہتے زمانت ہم نہیں مانگنا چاہتے دونوں اپنے کلائنٹس کا میں عمران خان صاحب کا بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی دن اپنی لیگل ٹیم کو نہ مجھے نہ بیریسٹر تیمور ملک کو نہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیل یہ لڑی ہے کسی کو بھی کسی دن سوال نہیں پوچھا کسی بھی کسی دن ان کو انڈر پریشر نہیں کیا کہ کب ریلیز ہوگی کب بار آئیں گے بہت مطمئن ہو کے بہت تحمل سے اپنی لیگل ٹیم پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ لیگل ٹیم ایونچلی سرخرو ہوئی ہے اور باعزت بری ہوئی ہے سائیفر کے سب سے بڑا کیس تھا سرکار کا آج کا ان کا ریزلٹ پہلا فلیور ہے اور پہلا ہوا کا جھونکہ ہے کہ ان کی ریلیز اب دور نہیں ہے یہ جو بریت ہے یہ بہت مانی رکھتی ہے یہ دی بیسٹ کیس تھا عدت اور نکاح کیس کے اندر کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں مگر جس کیس کا ہوا بنایا ہوا تھا اس میں ہر قسم کا چارج بڑا چارج چھوٹا چارج اور بار بار ان کو موقع ہے یہ بڑی سیکرٹ بڑی یہ سینسٹیف پروسیکیوشن ہے بڑی سیریس پروسیکیوشن ہے یہ غداروں کے لیے ہوتی ہے تو آج ان ادھر ورڈز ہائی کوٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ یہاں کوئی غدار نہیں ہے جس کا کیس سنا جا رہا ہے یہاں پر عمران خان صاحب نے جو کیا نیشنل انٹریسٹ میں کیا اپنی پبلک کو جتنا کانفیڈنس ملیا اپنے اوٹ کونوں نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا سو آئی ٹھنک ایٹس اگریٹ ڈے فور عمران خان صاحب فور دی لیگل ٹیم فور آل دی سپورٹرز آف عمران خان صاحب میڈیا کے بہت مشکور ہیں آپ کی کوریچ کے بغیر اور بڑے تحمل سے جج ساہبان نے اینڈ میں کیا کہا میڈیا بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ کیا کیس ہے تو بہت کردار ہے بہت کریڈٹ جاتا ہے میڈیا کو سر آپ کیسے انجوائے کریں گے نہیں یہ اس کیس کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جا سکے اور سپریم کورٹ میں یہ پریلمنری راؤنڈ میں ہی یہ اس میں لیو ہی نہیں گرانٹ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں سرکار اس کی اپیل کبھی دائر نہیں کرے گی جس طرح یہ ٹرائل جس طرح یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا وہ بڑا انفورچنٹ تھا یہ ججمنٹ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جج ساہبان جج ابو اسناد ذلکر نین سے کتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے یہ کیس کیسے کنکلوڈ کیا اور کیسے یہ سزائیں سنائی ہیں اتنی سیریس سزائیں نہ بڑا چارچ ثابت ہو سکا نہ چھوٹا چارچ ثابت ہو سکا اور فائنلی آج سائفر کے کیس میں سرخرو ہوتے ہوئے لیگل ٹیم کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے میں سب اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں میں شاہم عمود قریشی صاحب کی فیملی کا شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہماری پروفیشنل ایبیلیٹیز میں دے پلیس دے ٹرسٹ ان کانفیڈنس اور ہم نے ان کو آج سرخرو کرائے اور وہ آج خوش نظر آگے سر آپ کا سیلیبریشن سٹائل کیا ہے جب آپ بڑا کیس جیتے ہیں تو آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں بس ہلکا پول کاسا کوئی بیوزک سن لیتے ہیں میں سر سلمان صاحب کی بات پر صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ شاہم عمود قریشی صاحب کی کوئی کنوکشن نہیں ہے ان کی صرف یہ کنوکشن تھی تو وہ تو اس وقت ایک قسم کے آزاد شہری ہیں پاکستان کے اوپر ان کے اوپر اس وقت کوئی صدا نہیں ہے جہاں تک بات ہے ان کے اوپر جو مقدمات میں ریمانڈ لیا گیا ہے وہ پانچ جون تک ہے ہمیں امید ہے کہ ان کی سب معاملات میں جن میں بیل نہیں بھی ہوئی بھی کوئی نئے بھی کیس بنائے گئے تو جلد ان میں بھی بیل ہو جائے گی اور شاہم عمود قریشی صاحب باہر ہوں گے باقی آپ نے پوچھا کہ چمان صدر صاحب سیلیبریٹ کیسے کریں گے ہم اگلے کیس کی تیاری کر کے سیلیبریٹ کریں کیونکہ آپ بڑے وکیل ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا وے آپ سیلیبریشن کیا ہو سکتا ہے بڑے کیس جیتے ہیں کہ کچھ نہیں بس اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی مشکل کنڈیشنز میں بہت مشکل سے یہ ریلیف ملی ہے یہ احسان ریلیف نہیں تھی یہ تین مہینے کی سردی گرمی دن رات بڑا کچھ دیکھا ہے بٹ فائنلی سرخ روہیں ایک سنس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں میں دوبارہ کہتا ہوں یہ ایک بدنما داغ تھا یہ پروسیکیوشن شروع ہونا یہ پروسیکیوشن کمپلیٹ ہونا اس میں سزائیں ہونا اور ایک پرائم منسٹر کی اور ایک فورن منسٹر کو سزائیں ہونا یہ ایک بدنما داغ تھا آج ہائی کورٹ نے اس کو بہت اچھے سے واش کر دیا سرمان صاحب سوال یہ ہے سرمان صاحب سوال یہ ہے کہ آپ دو آڈینس جاری ہوئے ہیں جس میں ایکسپیکٹر یہی کہ اگر اتت کیس میں بھی ریلیف ملتا ہے تو پھر اس کسی جو نائب کیس بنا رہی ہے اس میں گرفتاری ممکنز ہوئے دیکھیں وہ نئے کیسز کے لیے میرا خیال ہے کہ جل دس جل پچھلے کیس میں وہ جس طرح چھوڑ کے چلے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اگلے کیس میں اگلے کیس میں ہم بھی اسی طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک ہی دن میں اپیل ہو اور دلائل سنے جائیں اور فوری طور پہ دیکھیں خواتی ان کے لیے تو ہمیشہ سے سپیشل کنسیشنز رہی ہیں ہمیشہ ان کی پہلی ہیرنگ پر ہی چھوٹے چھوٹے جرموں میں بیل ہو جاتی ہے تو یہ اب بگر ریلیفز کا سیزن شروع بگر ریلیفز کنسیشن